اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے بی آرس پارٹی کے رکنے اسمبلی ڈین آگ اندر کو اسمبلی کے رکنے اس سے نااہل خرار دینے کی درخواست کرتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن داخل ہوئی ہے ادرباد کے خیر طبعہ اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کرنے والے بی آرس رکنے اسمبلی ناغ اندر ان خبر کانگریس میں شامل ہو گئے پارٹی انحراف کے معاملے میں بی آرس پہلے ہی ناغ اندر کو امیلے کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اسمبلی کے سپیکر سے شکایت درج کرائی اور اب امیلے ناغ اندر کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے راجو یادو نامی شخص نے پارٹی سے انحراف کرنے پر ناغ اندر کو بطور امیلے ناغ اندر خرا دینے کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی ہے درخواست گزار نے کہا کہ ایک پارٹی میں امیلے کی حیث سے جتنے کے بعد استفعہ دینے دیئے بغیر دوسرے پارٹی سے امپی کے طور پر انتخاب لڑنا غیر خانونی ہے اس سلسلے میں اسمبلی کے سپیکر کو ہدایت دی کہ وہ ناغ اندر کے خلاف کاروائی کریں تلنگانہ کے زلے کمرن بھیم آنسیب آباد میں وانکڑی منڈل مستقیر میں چارشنبے کو ایک اشاریہ تیس لاکھ روپے کی رخم ضبط کی گئی پولیس نے بتایا کہ آٹھ چندرہ چورنامی شخص اس رخم کو لے کر جا رہا تھا کہ اس کو ضبط کر لیا گیا کیونکہ وہ اس رخم سے متعلق دستاویزات کو پیش کرنے میں ناکام رہا یہ رخم مزید کاروائی کے لیے سنس ٹیم کے حوالے کر دی گئی خربات کے زلے تاندر مستخیر میں مسلم ویلفر اسسوسیشن کے ذریعہ احتمام مفتو ٹی ایس ایپ سیٹ ایم سیٹ کوچنگ کا افتتہ نئی امارت مسلم ویلفر کامپلیکس میں ہوا اس موقعے پر صدر نشیم بلدیہ محترمہ سپنا و سینئر لیڈر عبدالروف نے اسسوسیشن کے عراقین کو مبارک بات پیش کی اور طلبہ سے کہا کہ مفت کوچنگ کا فائدہ اٹھائیں اپنے والدین وہ مفت کوچنگ دینے والی مسلم ویلفر اسسوسیشن کا نام روشن کریں اس کے علاوہ مفت کوچنگ کے لیے تعمیر فراہم رکنے رنجی تریڈی سابقہ رکنے اسمبلی روحی تریڈی کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے بتایا کہ خلیل مدت چنگ کے لیے ایم پی رنجی تریڈی نے دو لاکھ مالی تعاون کیا اور رکنے اسمبلی بی منوحن ریڈی نے بھی دو لاکھ مالی تعاون دینے کا وعدہ کیا اور یخین دلائے کہ ان کا بھی بھرپور تعاون رہے گا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمہ کشمیر میں آمن فورس سپیشل پاورز ایکٹ چانی کے متعلق وزیر داخل آمی شاہ کے بیان کا خیر مغدم کرتے ہوئے کہا کہ اس میں مزید انتظار نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب کہا جا رہا ہے کہ جمہ کشمیر میں حالات بہتر ہے تو اب ہٹانی میں انتظار کس کا ہے ایسا پہلے ہی کیا جانا چاہیے تھے موصوب سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار چاہ جمہ گروز وستی زلے بڑگام میں ایک عوامی جازیز اختیاب کے بعد نامنگاروں کے سوالوں کا جواب دینے کے دوران کیا انہوں نے کہا جہاں تک بہترانی کی بات ہے تو بسم اللہ کر کے یہ آج ہی سے شروع کرا جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ جب کہا جا رہا ہے کہ حالہ ٹھیک ہے ملٹنس کی ہے علاہد کی پسند سونچ نہیں رہی جمہ کشمیر میں ایسے نارمل حالات کبھی نہیں تھے جیسے آج ہے تو انتظار کس کا کیا جا تو پہلے کی کیا جانا چاہیے اور عبداللہ نے کہا کہ وہ سال 2011 سے ہی اس کا دن کا انتظار کر رہے ہیں جب یہ خانون ہٹایا جائے میٹا کے نگران بورٹ نے منگل کو کمپنی سے عربی لفظ شہید پر پابندی ختم کرنے کو کہا جس کا انگریزی میں ترجمہ چیئر ہے بورٹ کے ایک سال تک جاری رہنے والے وسیع جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لفظ شہید پر میٹا کی موجودہ پابندی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ دہشتگردی کی تعریف یا منظوری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بڑے پیمانے پر اور غیر ضروری سنسر شپ سے لاکھوں لوگوں کے اظہار رائے کی آزادی متاثر ہوئی ہے بورٹ نے کہا کہ میٹا کو شہید پر اپنی مکمل پابندی ختم کرنی چاہیے کیونکہ اس سے اظہار رائے کی آزادی اور معلومات کے تبادلے پر امتیاز متناسب اثر پڑا ہے ان خادشہ سے کہیں زیادہ کہ یہ لفظ دہشتگردی کو فروق دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بورٹ نے اعتراف کیا کہ میٹا کی نقطہ کی وجہ سے بہت سارے مواد کو غلط طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے تاریخی شہر عدرباد میں رمضان کی رونخیں دیکھنے لائق ہے فرزندان توحید نمازوں عبادات ریاضیات ذکر و افکار توبہ استغفار دعاوں اور ادائیگی زکوات و فطرے میں لوگ اس ماہ مخدس کی ایک ایک ساعت کو خیمتی جان کر خالق عرض و سما کو منائے بندہ خدا کرنے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت خران مجید میں سرگرم عمل آئے ہیں مساجد درگاہوں بارگاہوں اور خانخاہوں میں عبادت کے روح پرور مناظر دیکھے جا رہے ہیں دوسر پاک کے نزول کے اس رحمتوں برکتوں سادتوں اور فضیلتوں والے بابرکت مہینے میں شہر کی خصوصیات کے ساتھ سجایا سمارا گیا ہے بازاروں کا حجم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے شہر کے بازاروں میں خریداری اروج پر ہے ماختار کپڑوں اور دیگر سامان کی خریداری روزور اور شور سے جاری ہے جس کا سلسلہ رات دیر گئے تک اور پھر سہری تک بھی جاری ہے بازاروں میں ہر قسم کے ملبوسہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کئی مخامات پر کپڑوں کے سٹالز بھی لگے ہیں جہاں عوام کا حجم دیکھا جا رہا ہے مختلف ویڈائیٹیز پروڈکٹس لوگوں بالخصوص خواتین کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے کئی تاجروں نے اس سال عید کی شاپنگ کے لیے لگائے گئے سٹالز پر عوام کے حجم اور بہتر رد عمل پر مسرت کا اظہار گیا اور کہا کہ ان دروقت کافی اچھی ہو رہی ہے کرتہ پیجاما ڈریس میٹریل کاری سوٹ اور ہما اخصام کے کپڑوں کے یہاں پر سٹالز اور دکانات لگائے گئے ہیں جو عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں ان دکانات میں بہترین ملبوسات کی بڑی تعداد میں سٹاکس موجود ہیں دوسری طرف حلیم ہوم ہے حلیم کی مختلف ریٹیز یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے جس کا مزہ چکھنے کے لیے ریاست کے مختلف مخامہ سے لوگ پرانے شہر حیدرباد کا رکھ کر رہے ہیں یہاں کی حلیم کافی مشہور ہے پستہ ہوں شاہر اور دیگر ہوٹلوں کی حلیم کا کاروبار کافی اروج پر دکھا گیا ہے اثر کے بعد سے ہی لوگ حلیم خریدنے کے لیے انہوں رکھ کر رہے ہیں جس سے سڑکوں پر ٹرافک جام بھی ہو رہی ہے فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملے